موسیقی اور آپ کچھ خواب نہیں کھیل کے ویدان سے پی سی بی کی جانب سے مشابرت مکمل کا لکھئی آئی سی سی وارڈ کاب دوزہ تیس کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان آج بروز جمہت اور مبارکوں کیا جائے گا پی سی بی ذرائع کے مطابق کومیٹن کا حتمی اعلان آج صبح گیانہ بچ کر پندرہ منٹ پار چیف سیلیکٹر انزماؤں وڑاگ پریس کانفرنس کے دوران کریں گے سکوارڈ کا اعلان گزشتہ روز ہونا تھا مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکا ذرائع کے مطابق کومی کرکٹن ایسی سی وارڈ کاب میں شرکت کے لیے ستائیس طفل کو عبادت کے لیے اڑان بھلے گی کومی کرکٹن کا پہلا عوام میچ انتیس طور پر نیوزی لینڈ کے خلاف شیڈیول ہے کومی کرکٹ ٹیم کا دستہ پندرہ کلائبوں پر مشتمل ہوگا تین کلائبی بطول ریزرب تیم کے ساتھ سفر کریں گے ریزرب کلائبی میچ کے دن سٹیڈیوم کے بجائے ہوتل میں ہی رہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل پینل نے فانسٹ بولر ہارس روڈ کو ٹیم سیلیکشن کے لیے فٹ قرار دے دیا کومی کرکٹر ہارس روڈ نے نیشنل کرکٹ اکائیڈمی میں بولنگ کی جہاں میڈیکل پینل نے ان کی بولنگ کا جائزہ لیا اور انہیں کومی ٹیم میں سیلیکشن کے لیے فٹ قرار دیا پی سی بی میڈیکل پینل کی جانب سے فٹ قرار دی جانے کے بعد ہارس روڈ نے بولنگ پریکٹس شروع کر دی ہے اور وہ وائل کپ کے لیے کومی سکوار کا حصہ ہوں گے واضح رہی کہ ہارس روڈ کو ایشیا کپ کے میچ میں فٹنس مسائل کا سامنا ہوا انہیں بارت کے خلاف میچ میں بسریوں میں تقلیف ہوئی تھی جس کے باعث بوسری لنکا کے خلاف سمی فائنل کی صورت میں احتیار کرنے والا اہم میچ نہیں کھیل سکے تھے چیئرمین سینٹ نے وائل ایتھلیٹکس چمپینشپ میں ملک کا نام روشن کہنے پار کومی جویلین ہیرو ارشن ندیم کو دس لاکھ روپے انام کا چیک دے دیا چیئرمین سینٹ سادق سنجرانی سے کومی جویلین ہیرو ارشن ندیم نے پارلی مڈاؤز میں ملکات کی ملکات میں چیئرمین سینٹ نے ارشن ندیم کو وائل ایتھلیٹکس چمپینشپ میں سلور میڈل جیتنے پر مبارک بات دی اس موقع پر چیئرمین سینٹ سادق سنجرانی نے کہا ہے کہ کامن ویلز گیمز اور حالیہ وائل ایتھلیٹکس چمپینشپ میں ارشن ندیم کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی ارشن ندیم نے اپنی بیمثال کارکردگی کی بدور پاکستان کا ناپروشن کیا ہے